اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ سب خوش رہیں اور ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں آئس کریم کیک تو آپ سب لوگوں نے کھائیں ہوں گے لیکن یہ ایک منفرد طرح کا آئس کریم کیک ہے اور یہ آئس کریم کونز ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے یہ آئس کریم جو ہے یہ میری بیٹی نے بنائی ہے آپ بھی اس طرح سے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی آئس کریم خود بنا سکتے ہیں آج کل سمر چل رہا ہے اور ہر گھر میں اگر جہاں پہ بچے ہیں وہاں تو ہر آلٹرنیٹیو ڈے پہ جو ہے وہ آئس کریم ضرور چلتی ہوگی تو کیوں نہ ہم ہیلتی آئس کریم جو ہے وہ گھر پر بنائیں اور آپ کے بچے اسے خود ہی بنائیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں لیٹس ٹارٹ ریسیپی اللہ اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بنانے چاہاں رہے ایک مزید آس کریم چلے ہم ہم رسپی شو کرتے اب ہم رسپی شو کرتے ہیں اچھا نہیں سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے یہ ہمیں ڈیفرنٹ حلال کے کپککس رکھے میں دکھائیں سوپیا یہ اپنے لئے اوری یہ دیکھیں یہ اوری فلیور مارے پاس اور یہ مارے پاس نہیں یہ اس کے لئے اوریج فلیور یہ اس کے لئے چاہیے جو فلیور آپ کو پسند ہے آپ کو پسند ہے آپ کو پچھوں کے اپنے ساتھ رکھ لیں اور ساتھ میں ہم کوئی بسکٹ لے لیں گے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جس سے فلیور آئے گا اور ہمیں چاہیے شوگر شوگر آل موز کریم بھی چاہیے دو طرح کی کریم اس میں یوز کر سکتے ہیں ویپنگ کریم کریں گے تو زیادہ وولیوم آئے گا زیادہ آئسکریم بنے گی اور اگر آپ یہ سمپل کریم یوز کریں گے لیکن اس سے زیادہ وولیوم زیادہ کام آئے گا لیکن ہم ان دونوں کریم کو مکس کر کے آج ایک مزدار سے آئسکریم بنانے لگے ہیں اور چلے اب شروع کرتے ہیں ہم ڈالیں گے سب سے پر ہم ڈالیں گے کریم یہ ویپنگ کریم ہے یہ ویپنگ کریم ہے اور یہ ہماری ہیوی کریم ہے یہ اس طرح کی آئسکریم ہے کہ بچوں کو آپ ساتھ میں انگیج کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہیں وہ اپنی آئسکریم جو ہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ ان کو پتا دیں پروسیجر بلکہ یہ انجوائے بھی کریں گے لوگ ڈالن کے ٹائم پر اور آئسکریم بھی بنائیں گے اپنے لئے اور باقی سب کو بھی بنا کے کھلائیں گے چلیں جے اب اس کو سوفیا مکس کریں گے اس کے لئے آپ کو کسی ہینڈ مکسر یا کسی الائدہ سے کسی مکسر کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے توڑا سا اٹھائیں بیو اس کو ہاں اس میں شوگر بھی ڈال دیں شوگر یہ اراؤنڈ سکس ٹیبل سپون کے قریب ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تھوڑی کم ڈالیں تھوڑی بعد میں ڈالیں گے ٹیسٹ کر کے ہاف ڈالیں چلیں مکس کریں اچھے سے مکس کریں اٹھا کے ہاں 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 دیکھیں سوفیاں کریم کو اچھا سے مکس کریں جلدی جلدی مکس کریں یہ ویپنگ کریم ہے بیٹھ جائے گی یہ اپنے جلدی جلدی سے مکس کرنا ہے تاکہ ویپنگ کریم وہ ہاتھ سے ہی 2-3 منٹس میں یہ ویپھو کے وولیوم انکریز کر جاتی ہے تھوڑا سا مجھے شوگر اس میں کم لگ رہی ہے جب آئسکریم آپ بنائیں تو شوگر جو ہے وہ اس میں تھوڑی سے زیادہ ڈالیں تاکہ تھنڈی ہو کے ذرا وہ کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی میں شوگر اس میں اور ڈالوں گی چلیں یہ دیکھیں یہاں کی بھوری ملٹ ہوگی یہ جو ملٹ نہیں کرنی ہے ملٹ نہیں کرنی ہے اس کو now mix it mix it in the meanwhile جو ہے میں یہ ڈائیڈ بسکٹ ہے آپ اوریو بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو توڑ لیں فلیور ایڈ کرنے کے لئے بیس میں آپ اس میں کوکو پاوڈر بھی ایڈ کر سکتی ہیں جو فلیور آپ کو پسند آئے پاوڈر بھی can we can put it can we can put it i will give you wait a second mix it mix it don't left it alone mix it here in the meanwhile یہ اور یو بسکٹ ہے جو سوکیاں اس کے اندر آئید کر دیں گے ملتا ہے اوٹ کھڑا اور کھڑا ہوں کھڑا 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 ایک بہتہارس میں یہ کرتے ہیں ملتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے ایک ایک جو ہے اس کا flavor جو ہے وہ نے کھول لیا ہے اب اسی کنسسٹینسی دیکھیں یہ تھکن ہوگی ہے تھوڑا سو اور مزید ہم اس کو تھک کریں گا صوفی یہ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ اس کو جب آپ نے تیس تیس سے whisk کرنا ہے جب آپ تیس تیس کریں گے تو اس کی کنسسٹینسی دیکھیں یہ تھک ہوگیا ہے یہ تھک ہوگیا ہے یہ اس کو تیس بھی کر لیں کہ آپ کتنا شوگر چاہیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب آپ نے اس کے اندر اس طرح سے یہ کپککس جو ہے وہ توڑ کے ڈالیں ایک ہم رکھلیں گے وہ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر آپ ڈالیں توڑے اس میں تھوڑے ادھر ہاں کرو جلدی 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 کوئیکلی تھوڑا سا ہم نے کونڈر پر لائے دونٹ ٹچ دونٹ ٹچ اب ہم اس کی ایک لیئر لگائیں گے آئسکریم کی اب ہم ایک لیئر ہمیں آئسکریم کی ڈالنے دیں we have to add some آئسکریم اس کو ڈال رہے چلے توڑ کے اور ڈالیں میں بھی ڈالوں گی تھوڑا سا اوکی اوکی جلدی کریں بیٹے جلدی کریں چھوٹا پیس چھوٹے پیس ادھر ادھر اس کورنر میں ڈالیں 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 ڈوڑا سا ہم ادھر بھی ڈالیں 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 look at that this is the actual position اب یہ جائے گی فریزر میں 6 سے 7 گھنٹے میں آئسکریم جم جاتی ہے رات کو بنا لیں کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ صوبہ جو ہے اگر بچوں کو چاہیے تو وہ آئسکریم اس میں سے لے لیں اچھا سکوپنگ کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لئے باہر نکال لینا ہے اور پھر آپ نے اس کی سکوپنگ کرنی ہے یہ جناب صوفیا کی کورنیٹو ریڈی ہو رہی ہے اس نے مجھے کہہ 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 یہ آئسکریم کونز بنوائی ہیں اور اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا بہت اچھی بنی ہے بہت مزے کا وفر بنا ہے اس کا اب آپ کو آئسکریم میں سے جتنے سکوپ چاہیے آپ وہ بنائیں اور بنا کر جو ہے وہ آپ اس میں کون میں لگا سکتے ہیں ویسی اس کو کٹ کر کے دے سکتے ہیں بہت مزیدار ویری ڈیلیشیس آئسکریم ہوتی ہے اور اس میں آپ اپنے اس کا فائدہ یہ ہے آپ اس میں فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے فلیورز آپ ایڈ کر سکتے ہیں بلکل نیچرل آئسکریم بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں میں نے جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریولز کیے ہیں وہاں جتنی بھی میں نے آئسکریمز کھائی ہیں اسی طرح سے وہ بنائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ فلیورز کے ساتھ اور بہت مزے کی ہوتی ہیں بڑا یونیک فلیور ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مد بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی لب یو آل ٹیک کیر آف یور سیلف کیپ مینٹین سوشل ڈسٹنس ٹا ٹا اللہ حافظ بائی